مدی پردیس میں چناؤ چل رہا ہے اور اس سمیں ووٹنگ کے لیے بھاری بھیڑ بوت پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جنتہ میں اتنا اتصا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے صبح صبح کتاروں میں کھڑے ہوئے دکھائی دیئے ہیں لگ وقت پورے مدی پردیس سے اسی طرح کی تصویریں آ رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان سب بھیڑ بڑھتی ہوئی کو دیکھ کر جو بوت پر ووٹ ڈالنے والوں کی کتاریں لمبی لمبی لگی ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر کانگریسی کھمے میں کھلبلی مچ گئی ہے کانگریس کے نیتاؤں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ کہیں بھی جب چناب ہوتا ہے لوگ صبح کا ہو یا ویدان صبح کا اگر بوت پر بھیڑ زیادہ ہے اس کے دو ہی معنے ہیں ستہ کو پریورتن کرنے کے لیے یا تو وہاں پریورتن کرنے کے بجائے ریپیٹ کرنے کے لیے اب یہ مدی پردیس کو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں ماما جی یعنی سبراز سنگھ چوہان کا جادو چڑھ کر سر بول رہا ہے جنتا کا کہنا ہے ماما کو واپس لانا ہے ماما کے لیے ووٹ کرنے آئے ہیں خاص طور پر آپ کو بتا دیں جو میرے پترکار مطر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہلہ تو کسی اور کا نام سننا پسند ہی نہیں کرتی یہاں تک کی جو کولیج گوئنگ بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں اگر ان سے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی کانگریس نے بھی تو وعدے کی ہیں کانگریس آپ کو بڑے بڑے وعدے کر رہی ہے آپ کانگریس کو ووٹ دو سبراز ماما نے تو بہت سال راج کر لیا لڑکیاں لڑنے تک کو آ جاتی ہیں اور وہ کولیج گوئنگ بچیاں کسی اور کا نام سننا پسند نہیں کرتی یہ حالت مدہ پردیس میں پورے مدہ پردیس کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ سبراز سنگھ چوہان جس کو مہلائیں تو خاص طور پر اور بچے ماما کہہ کر پکارتے ہیں یہ کوئی ایسے ہی سنگیاں نہیں ہیں کہ ماما نام رکھ دیا گیا اور کسی نے رکھا اور کسی نے بول دیا اس کے پیچھے سبراز سنگھ چوہان کی کڑی محنت ہے ان کی یوجنائے ہیں اور سب میں یوجناؤں میں لارلی بہنی یوجنہ جو ہے سب سے زیادہ لوگ پریہ ہوئی ہے کسی بچے کو آپ سوچئے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ گریبوں کے پریوار کی بچیوں کو کوئی دو روپیہ بھی دے گا ان کو مدد ہوگی لیکن وہاں سبراز سنگھ چوہان جب سے سی ایم بنے انہوں نے اس یوجنہ کو لاغو کیا تو گاؤں گاؤں میں پڑھنے والے بچے محلائیں ان کے ہاتھ میں جب خود کے کھاتے میں پیسے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے سبراز سنگھ چوہان کی سرکار آئی ہے محلہ سسکچی کرن کے روپ میں جس طرح سے ان کو مجبوط کیا گیا ہے ان کے کھاتے میں پیسے آ رہے ہیں پریوار میں بھی ان کی عجت بڑی ہے بچیوں کا کہنا یہ ہے جو کولیج میں جاتی ہیں بچیاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں ہم اپنی فیس اس میں سے دے سکتے ہیں اپنی کتابیں لا سکتے ہیں یہاں تک کی اپنے کپڑے بھی کھرید کر لاتے ہیں ہم اس پیسے سے بچے ہوئے تو سبراز سنگھ چوہان تاور توڑ ریلیوں کے کارن بھی ایک ریکورڈ بنا چکے ہیں اور پورے مدی پردیس کے چناؤں میں سب سے زیادہ ریلی کرنے کا ریکورڈ بھی سبراز سنگھ چوہان نے توڑ دیا ہے ایک سو پینسٹھ ریلیاں کل ملا کر سبراز سنگھ چوہان نے کی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ چاہے وہ کملناتھ ہو کانگریس کے چاہے وہ دگ و جے ہو یہ سبراز سنگھ ماما سے چناوی ریلی کرنے میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں جہاں ایک طرف بتا دوں ماما نے ایک سو پیسٹھ ریلیاں کی ہیں وہاں کملناتھ ایک سو چودہ اور دگ و جے ایک سو پچیس یعنی دونوں ملا کر کے یہ نیتہ الگ الگ ریلیاں لیکن یہ ماما سے نیچے رہے ہیں ہاں ایک سو پیسٹھ ریلیاں سبراز سنگھ نے کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پردان منطری نریندر موڈی کی چودہ ریلی ہوئی ہیں وہیں گرہ منطری امیش شاہ نے اکیس ریلیاں وہاں کی ہیں مدہ پردیس میں اب مدہ پردیس میں آپ کو بتائیں کہ سبراز سنگھ ماما جو سبراز سنگھ چوہان ہے ان کا ایفیکٹ اتنا ہے کہ اب آپ سوچ یہ لگاتار ایک ویکٹی مکھے منطری بنا ہوا ہے انٹی انکیمپنسی پانچ سال بات بھی ہو جاتی ہے لیکن سبراز سنگھ چوہان کی یدی میں بات کروں تیس نومبر دوہجار پانچ کو مکھے منطری کے روپ میں انہوں نے شپت لی تھی امہ بھارتی کے بعد انہوں نے یہ شپت لی تھی اور جب وہ سی ایم بنے اس کے بعد سے لگاتار دوہجار اٹھارے تک سوچئے لگاتار وہ سی ایم رہے دھواں دھار انہوں نے کام کیے جمینی اسٹر پر اترے لوگوں کے بیچ گئے اور جیسا میں نے کہا مہیلاؤں کے بیچ وہ بھائی بن کر کے گئے دیتا ہے تھوڑے سمیں کے لیے بیچ میں ہٹے لیکن پھر دوہجار بیس میں لگاتا پھر واپسی آئے اس بار پھر سے لگ رہا تھا کیا ہوگا انٹی انٹی انکمپنسی ہے ہو سکتی ہے جیسا کی ہوتا ہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے نرنے کیا کہ اس بار پھر سے ماما جی کے نام پر ہی چناؤ لڑا جائے گا حالانکہ سی ایم فیس کا کوئی نام گھوست نہیں ہے لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ پریا چہرہ مدھے پردیس کے یدی اندر ہے تو وہ ہیں سیبراز سنگھ چوہان گرہ منتری بھی جو مدھے پردیس کے ہیں وہ بھی کافی چرچاؤں میں رہتے تھے میڈیا میں رہے ہیں دعا دھار بھاشن دینا ان کا اپنا ایک کارش ایلی ہے نرتم مشرا کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے تھے میڈیا میں لیکن اس چناؤں میں جو سیبراز سنگھ چوہان کی چھوی ہے وہ جو ایفیکٹ ہے وہ جنتہ کے اوپر دکھ رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم جو سیبراز سنگھ ہے انہوں نے جو کام کیا بیسیکلی جو مدھے پردیس میں ایک بیمارو راج ایک پچھڑا ہوا راج بیہار کی طرح اس کو گنتی کرتے تھے لیکن جیسا میں نے کہا کہ جب دو جار پانچ میں سیبراز سنگھ چوہان سی ایم کے روپ میں بیٹھے استاپت ہوئے اس کے بعد انہوں نے تین مددوں پر زیادہ کام کیا پانی پر جنتہ تک گھر میں پانی کیسے پہنچے سڑک کیسے بنے کیونکہ سڑکوں کا جال بچھایا پہلے تو سڑک ہوتی نہیں تھی اسی لئے لوٹ پاڑ ڈکیتی یہ سب ہوتا تھا پولیس کو پہنچنے میں گاؤں تک گھنٹوں لگ جاتے تھے تو سڑک بنی پھر اس کے بعد بجلی بجلی بھی گاؤں گاؤں تک پہنچانا یہ لکش رکھا گیا اور جو یہ کام ہوئے اس کے علاوہ لادلی لکشمی یوجنہ جس میں ایک لاکھ روپیہ یہ تیہ ہوا کہ جب 21 ورس تک کی آئیو میں لڑکی پہنچے گی تو اس کو قسطوں میں ایک لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا کرنیادان یوجنہ کرنیادان یوجنہ میں جب لڑکی کا ویوا ہوگا تو سیورا سنگھ نے گھوشنا کی کہ میں بچے کا ماما ہوں اور ماما بن کر کے جیسے بھات دینے کا ہمارے ہاں سنسکرتی ہے پرمپرہ ہے انہوں نے کہا میری طرف سے بچی کی سادی میں لڑکی کی شادی میں میں بھات دوں گا اس کا بہت بڑا جو اثر ہے وہ مدھے پردیس کے گاؤں گاؤں میں جن جن میں ہوا ہے کیونکہ مہلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح سے کوئی جو ہے ان کو آگے بڑھانے کے لئے وچار کرے گا وہیں آپ کو بتاؤں کہ جو پرسو ہے اس پرسو کی در میں ابھوت پورو یہ ہوا ہے کہ پرسو کی مرتیو در جو ہے اس میں کمی آئی اور سرکاری اسپتال میں پرسو کرانے والی جو مہلائیں ہیں کیونکہ سرکاری یوجنا کا لاب ملنا ہے مارتت جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بھرن پوشن کے لئے بڑھیا ڈائٹ لینے کے لئے پرسوٹا کو سرکار کی طرف سے پروسائیت کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چھبیس پرسنٹ سے بڑھ کر ستر پرسنٹ تک پرسو کی استطیق پہنچی سرکاری اسپتالوں میں یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پر ہے تو خاص طور پر اگر دیکھیں گے تو مہلائوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے مہلائوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یہ مدی پردیس کی سیورا سنگھ سرکار نے کام کیا اور اس کے قارن سے آپ کو بتا دوں جو پرتیوکتی آئے ہے اس میں بھی سیورا سنگھ چوہان کے ٹائم میں سولے گناہ ورد دی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے دوسری بات جو کانگریس ہے اس نے کوشش تو کی ہے انٹین کیمپینسی کہ لیجئے بہت لوگ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے لمبے سمیسے ہیں تو کچھ شکایتیں رہتی ہیں کچھ باتیں رہتی ہیں لیکن اس کے بابجود سرو میں لگ رہا تھا کانٹے کی ٹکر ہے لیکن اب جو چناوی سمیقرن دیکھنے میں آ رہا ہے جو جنتہ دکھ رہی ہے جو بوت پر بھیڑ دکھ رہی ہے اس سے جو پترکار بات کر رہے ہیں اس بات کے آدھار پر لگ رہا ہے کہ جنتہ نے موڑ بنایا ہے سیورا سنگھ چوہان میں بشواس جتایا ہے اور یہ جو بھیڑ صبح صبح آپ دیکھ رہے ہیں بوتوں پر آئی ہے چاہے گاؤں چاہے شہروں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ اس کے پیچھے اس کی محنت ہے میں نے جیسا پہلے بھی کہا تھا سنگھ کے کارکرتہ بھی میدان میں اترے اور انہوں نے ایک لکش لیا کہ ادھک سے ادھک لوگوں کو بوت تک پہنچانا ہے ووٹ کی قیمت کو سمجھانا ہے کہ یدی کسی راج میں آپ دیکھئے کہ اچھی سرکار نہیں چنتے ہیں راشت بھکتوں کی سرکار نہیں چنتے ہیں تو کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے راج جیسے ہیں جہاں منگل سوتر پرکشہ میں اتروائے جا رہے ہیں تلک لگانے پر روک ہے لو ان اوڈر کی سیجویشن راجستان میں دیکھ لو کیا حال ہے تو اس کے قارن سے پہلے متدان پھر جلپان یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نعرہ دیا اور اس کے لیے پنہ پرمک بنا کر ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پہلے ووٹ نکالنے کا کام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں وہ پہلے ہو چکا پرچیاں باٹی جا چکی اور اس کے قارن سے جو بھیڑ ہے متدان کے اندروں پر وہ ایفیکٹ دکھائی دے رہا ہے پہلے متدان کریں گے اور متدان کرنے کے بعد جلپان کریں گے تو یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی رنیٹی ہے اس کا ایفیکٹ ہے اور جہاں بھی جب جو ووٹ پرتیسط زیادہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا پریورتن کے لیے بھی ووٹ پرتیسط زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ جس طرح سے ایک اشارہ ہوتا ہے بھئی کسی سے پوچھیں پترکار ایسے تو پوچھ نہیں سکتے لیکن میرے جو مت رہاں میرے کچھ پریچیت رہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بات تو سمجھ میں آگئی سب کو کہ بی جے پی کی سرکار ہے تو ایمانداری ہے بی جے پی کی سرکار ہے تو لو اینڈ آرڈر کی سیچویسن ہے بی جے پی کی سرکار ہے تو گنڈا گردی اور آتنک واد پر انکش ہے کانگریس کی سرکار میں تو یہ ہو نہیں سکتا کانگریس کی سرکار ہوتی ہے تب وہ تشٹی کرن کرتے ہیں اور اپرادیوں پر کاروائی کرنے کے بجائے ووٹ بینک کی چنتہ کرتے ہیں تو کملنات کا پرانا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے وہ وائرل ہوا کہ وہ پبلک میں کچھ اور بولتے ہیں وہاں تو رام بھکت بن جاتے ہیں اور بند کمرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں اور اب تو راحل گانڈی کا بھی بیان سامنے آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو ماری پارٹی تو اس طرح کی مانسکتہ لے کر جو چلنے والے لوگ ہیں کہ کھلے عام آپ روہنگیاوں کا پکش لیتے ہیں آپ کھلے عام گھسپیٹیوں کا پکش لیتے ہیں تو جنتہ سمجھدار ہے اور اس لیے بدے پردیس کے چناؤں میں ووٹ ڈالنے کے لیے جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں مہیلاؤں کا جو ریلا کا ریلا نکل رہا ہے اس کو دیکھ کر مہیلائیں تو ایک سور میں بول رہی ہیں ماما کے لیے جا رہے ہیں اس سے لگ گیا ہے کہ جو سیٹوں کا آنکڑا ہے وہ ایک سو تیس کے لگ بگ رہنے والا ہے میرا انمان ہے ایک سو تیس ایک سو چالیس یہ سیٹے یعنی پونڈ بھومت کی سرکار شیوراز سنگھ کی بننے جا رہی ہے ایک بار پھر اس بھیڑ کے آنکلن سے یہ لگ رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بندے ماترم